اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وصیلت علیہ وآلہ وسلم کسیران کسیرہ عرفن حرفن علیہ وآلہ وسلم دائماً ابداً بے ادد کل معلوم لکا السلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ مرکز ابجلیہ کے جانب سے پیس ہونے والے حبتہ واری سوال و جواب تجزیہ نامہ کے نششت میں آپ کا استقبال ہے آئیے آج کے سوال کے بارے میں جانتے ہیں آج کا سوال ہے سوتے سرمدی اور باطنی آواز کیا ہے سوتے سرمدی اور باطنی آواز کیا ہے اور اس کو کیسے سنا جا سکتا ہے آج کا یہی سوال ہے حالانکہ یہ سوال پہلے بھی ڈسکس کیے گئے ہیں لیکن اس کا تجزیہ نامہ پیش نہیں ہو پایا لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے ضروری سمجھا اور ہم نے جو ہے اس پر ڈسکسن کرنے کروانے کے بعد اس کا تجزیہ نامہ اور اس کا ایک بہترین تلخیص و تحقیق پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں آئیے بغور سماد فرمائیے آدھائے گھنٹا وقت نکال کر کے کہ سوتے سرمدی کیا ہے اور باطن کی آواز کیا ہے اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والے اپنے تحقیقات کے ساتھ حصہ لینے والے حضرات آج ہوں گے جناب پیر مظہر اللہ صاحب پاکستان سے جناب صوفی صادق الرحمن صاحب پاکستان سے جناب پیر شاہ محمد دنور حسین صاحب انڈیا سے جناب صوفی امتیاز حسین صاحب انڈیا سے جناب صوفی نوراللہ قادری صاحب انڈیا سے جناب پیر صوفی شرف الدین ندیمی عبوراللہ صاحب انڈیا سے جناب پیر صوفی عیوب محمودی صاحب انڈیا سے جناب تنویر صاحب انڈیا سے جناب عابد حسین صاحب انڈیا سے اور جناب صوفی عدی علامت قادری صاحب بھی ہیں پاکستان سے اور محترمہ اشرت فاطمہ صاحبہ بھی ہیں انڈیا سے علاوہ جناب مزاراللہ قادری صاحب بھی رہیں گے پاکستان سے اس کے علاوہ امیر افضلی کے اپنے تحقیقات بھی آج پیش کیا جائیں گے ساتھی ساتھ ان تمام تحقیقات کو تلخیص اور تحریر کے ساتھ جمع کر کے بیان کرنے کا کام ہر بار کے ترہ اس بار بھی ہمارا ہی ہوگا میرے جانب سے یعنی میراج افضلی احقر کے جانب سے آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سوت سرمدی ہے کیا اور اس کو کیسے سنا جا سکتا ہے سب سے پہلے جناب پیر مزاراللہ صاحب نے بیان فرمایا کہ بعض صوفیہ اکرام نے سوت سرمدی کو بانگِ الست کہا ہے یعنی وہ بانگِ الست ہے اور بعض نے اس کو سازِ انحد بھی کہا ہے یعنی کہ اپنے ظاہری ہواس کو بند کر کے اپنے اندر کی آواز کو سننا اپنے ظاہری آواز کو بند کر کے اپنے اندر کی آواز کو سنا جائے یہ بہت بڑا سغل ہے اکثر صوفیہ کے یہاں یہ کام ہوتا ہے اور اکثر صوفیہ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور دراصل وسوتِ سرمدی یا سازِ انحد سننے میں مہو ہوتے ہیں اس آواز کو سننے کیلئے ایسے جگہ پر جائیں جہاں شور و غل نہ ہو اور اپنے کان میں ائر پلک ڈال کر ہر خیال سے منقطع ہو کر سننے کی کوشش کریں آپ کے باطن سے ایک آواز آئے گی اس سغل کو بہت اچھے نتائز حاصل ہوتے ہیں یعنی اس کام سے اچھے نتائز حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ مزغلہ جو ہے یہ مزغلہ جو ہے باز صوفیہ کے یہاں ہوتا ہے یعنی ہم انحد ناد کو سنتے ہیں سننے کی عادت ڈالتے ہیں یعنی بانگِ الست کو ہم سن سکتے ہیں سننے کی پریکس کی جا سکتی ہے یعنی سوتِ سرمدی کو ہم سن سکتے ہیں جنابِ صادق الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ اہلِ تصوف کے نزدیک سوتِ سرمدی کے لئے مختلف قسم کے اصطلعات موجود ہیں اور استعمال ہوتے ہیں سرمدی یعنی ہمیشگی اور اہلِ تصوف کے نزدیک سرمد جو ہے اسے خلا کہتے ہیں یعنی اسپیس خلاہی وازم شئے ہے جو سرمدی ہے اس خلاہ میں ہی ایک گھنٹی کی قسم کی آواز ہوتی ہے جس کو سانڈ آب دی یونیورس بھی کہا جا سکتا ہے کہتے ہیں انسان جب حالتِ حضوری میں آتا ہے تو اس کو یہ آواز سنائی دیتا ہے حالتِ حضوری یعنی منصہِ ایزدی کے طرف اپنا دھیان بڑھانا ہندو دھرم میں بھی اس کے مطالق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاؤسمک انرجی ہے ان کے میڈیٹیشن میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان کاؤسمک انرجی سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی یونیورس کے ساتھ انسان کا رابطہ قائم کرنا اس آواز کو سننے کے لئے مراقبہ یا میڈیٹیشن کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے یعنی اس کو سنا جا سکتا ہے پھر اس کے ذریعے انسان کے مختلف علوم عطا کیے جاتے ہیں یعنی یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس میڈیٹیشن اور مراقبے کے ذریعے سے مختلف علوم کی بھی جو ہے ذرائع کھل جاتے ہیں یہ بات قابل فکر ہے مزید یہ کہ سوت سرمدی جو ہے سانڈ آف یونیورس کا تعلق بگ بینگ سے ہے اور بگ بینگ یعنی کلمہ کن کا ظہور ہے کن سوت سرمدی کا پاسورڈ ہے کن کاف اور نون یعنی مقام وحدت کاف امر اور نو خلق رب اور عبد کا ایک ساتھ جڑ جانا رب اور عبد کا ایک ساتھ جڑ جانا یعنی مقام قلب تک پہنچ جانا سوت سرمدی سے کنیکشن ہو جانا ہے مقام قلب تک پہنچ جانا مقام قلب سے واسطہ ہو جانا سوت سرمدی سے کنیکشن ہو جانا مانا جاتا ہے یا اس کو یہ کہلیں کہ ملکوت تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے یعنی یہ ہوا کہ عالم ملکوت تک جس کی رسائی ہو گئی ہے گویا کہ وہ کنیکٹ ہو گیا ہے اور وہ سوت سرمدی کا حامل ہے اس کی پہنچ قلب تک ہو گئی ہے بہت اور سماعت فرمائیے گا نہایت تحقیقی مضامین ہے جو مختلف بزرگوں اور مختلف تعلیمات کے حوالے سے مرکز ابجلیہ اپنے ٹیم کے ساتھ پیش کر رہی ہے یہ آپ کے لئے بڑا ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے جنب شاہ محمد دنبر حسینی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تھا کن کہنے سے جو آواز ابری تھی اسے ہی سوت سرمدی کہتے ہیں کن کی جو آواز ابری تھی اسی کو سوت سرمدی کہتے ہیں یہ آواز کائنات میں آج بھی گردش کر رہی ہے یعنی گونج رہی ہے کن سے مراد پنجتن پاک ہیں پنجتن پاک کی ذات کو برزکے کبرا بھی کہا جاتا ہے غور فرمائیے گا اس کن کی وضاحت میں مختلف محققین حضرات کے مختلف باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں سب کو گزار کرتے چلئے سمجھتے چلئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ کن سے مراد پنجتن پاک ہیں پنجتن پاک کی ذات کو برزکے کبرا کہا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ قیفیت مجھ پر بہت شاک گزرتی ہے جب یہ قیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر نازل صدا وحی محفوظ ہو جاتی ہے یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابھی آپ سمات فرما رہے تھے باطن کی آواز اللہ تعالیٰ کے معرفت کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سنے سمجھے بغیر اس کی عبادت ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھے بغیر اس کی عبادت ناممکن ہے اس باطن کی آواز اور سوت سرمدی کو سننے کے لیے شور و غل سے دور مراقبہ اور دھیان کے ذریعے سنا جاتا ہے جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حیرہ میں سوت سرمدی کو وہ سنا کرتے تھے شریف سنکر جی نے قیلاز پروت میں گوتم بدھ نے درخت کے نیچے سنی اور دیگر بھی مثالیں موجود ہیں جو ذکر میں آتا ہے کتب میں ملتے ہیں اور تاریخ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جناب امتیاز حسین صاحب کہتے ہیں کہ سوت سرمدی یا باطن کے آواز ہر کسی کو آتی ہے لیکن ہر کوئی اس کو سن نہیں سکتا جب گرو مرشد حجاب کو ہٹا دیتے ہیں تب بندے کو خاموسی کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ آواز آتی ہے تو کوئی آنالحق کہتا ہے کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں مگر میرے اندر خدا ہے کسی نے کہا سب میرے ہی اندر ہے وغیرہ وغیرہ جناب نور اللہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ سوت سرمدی کی آواز ہو کی آواز ہے یہی ہمارے کان میں بھی آتی ہے اگر غور سے سنیں تو پتا چلے گا شرف الدین ابو لعائی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اللہ کی آواز کیسی ہے آپ نے ارشاد فرمایا لوہے کو پتھر پر مارنے سے جیسی آواز آتی ہے ویسے ہی ہے لوہے کو جب ہم پتھر پر مارتے ہیں تو جیسے آواز آتی ہے ویسے ہی آواز کے بارے میں رسول پاک نے اشارہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس کا حوالہ صوفیہ اسلام اور جدید سائنس میں بھی مل جاتا ہے اور ایسے ہی آواز ہمیسہ گونج رہی ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ کا گزر سنار کے پاس سے ہوا سنار اس وقت چاندی ہتھوڑے سے پیٹ رہا تھا جب مولانا روم نے اس کی آواز سنی تو آپ وجد میں آگئے جب مولانا روم نے اس ہتھوڑے کی پیٹ کی آواز سنی تو آپ وجد میں آگئے اللہ اکبر سورہ حجر آیت نمبر چھبیس وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ هَمَّا مَسْنُونَ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کی مٹی میں آواز موجود ہے یہ باطن کی آواز ہے اس آواز کو سننے کے لیے صوفیہ سما کا انعقاد کرتے ہیں صاحب جنب ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کو پاچان لیتا ہے اس کے زبان گونگی ہو جاتی ہے اور جب ظاہری زبان گونگی ہو جاتی ہے تو وہ ہر وقت اللہ سے ہم کلام رہتا ہے مزید یہ کہا کہ میرے مرشد باطنی سمایت اور بشارت اتا کرتے ہیں میں بغیر کان کے سنتا ہوں بغیر آنکھ کے دیکھتا ہوں میں کیا بتاؤں میرا مرشد کیا ہے وہ سامنے نہیں ہے مگر میں اسے دیکھ رہا ہوں اسے سن رہا ہوں وہ مجھ سے بہت کچھ کہتا ہے یہ بن دیکھے بن سنے کہنا سننا عجیب کہنا سننا ہے صاحب اس راز کو اہل دل کے سوا کون جان سکتا ہے جناب عابد حسین صاحب کہتے ہیں کہ آواز سرمدی عشق ہے آسک جب عشق کی انتہا پر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ محبوب بھی مجھ جیسا ہو جس سے میں اپنا راز سنا سکوں اپنا راز بتا سکوں جس پر میں قربان ہو جاؤں اللہ نے اپنا محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات کو تخلیق کر دی کن عاشقوں کے لئے کھلی ہوئی کتاب ہے باقی کے لئے راز ہے جناب تنویر صاحب کہتے ہیں کہ سوت سرمدی کی آواز ہاتف غیبی کی آواز ہے صاحب جس کو سننے کے لئے کامل مرشد کے توجہ اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے ہاتف غیبی کی آواز ہی سوت سرمدی کی آواز ہے جناب عدیل احمد قادل صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک آواز چلتی رہتی ہے جس کو خیالات کہتے ہیں یہ آواز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فکر و افکار کے طرف لے جاتی ہے جبکہ دوسری خاموسی کے طرف لے جاتی ہے فکروں والی آواز ہمیسا اپنی جانب لگا کر انسان کو دنیا داری اور معاملات اور پھر ان سے آگے خواہسات پر راضی کرتی ہے اس سے کوئی بچ نہیں پاتا دوسری جانب خاموسی کے آواز کی جب بات کی جائے تو مشکل بات ہے سمجھنا ہو جب خاموسی ہو گئی تو آواز کیسی مگر اس کو جان لینا اور اس پر مگن ہو جانا اس پر مگن ہو جانے سے فکروں والی یعنی خیالی آواز کو بند کر دیتا ہے اللہ وقت پر یہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں جو یہاں تک پہنچ گیا کہ خاموسی کی آواز آنے لگی اب اس کو ایک میپ چاہیے جو اس کو مرشد پاک سے ملے گا اس میپ یعنی راستے کو اس کو فالو کرنا ہے آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ خاموسی سننے پر شانتی پرابت ہونے لگے گی اور مرشد کے بتائے ہوئے فرمان یا کلمات سامنے آنے لگیں گے یہ ادنا درجہ ہے عالی درجہ یہ ہے کہ مرشد کی صورت سامنے آ کر بات کرے گی اللہ وکبر مگر یہاں اختیار نہیں ہوگا کہ کیا بات کروں اور کیا نہ کروں اللہ وکبر وہ خود بولتے جائیں گے اور شانتی ہوتی جائے گی اس درجہ شانتی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ہوگا تو اسے لگے گا کہ آپ سانس بھی نہیں لے رہے ہیں جیسے کہ کسی نے قتل کر دیا ہو اور جس کے ٹکڑے کر دیے گئے ہو مزید یہ کہ جس کو ہم مکھی کی آواز ہانڈی کی جوش کی آواز بادل کے گرزنے کی آواز کہتے ہیں وہ دراصل کلام ہے اس کو سننے کیلئے باہر اور اندر کو شانت کیجئے توجہ یکسو کریے اور گم ہونے سے بھی گم ہوتے جائیے پھر کرم مرشد ہوگا تو معلوم ہو جائے گا اور معلوم ہوگا وہ بیان نہ ہو پائے گا مزید کتاب سان تمریت حصہ اول کے حوالے سے یہ بیان کیا انہوں نے کہ بسنو کے ہاتھ میں سنکھ ہے جو مندروں میں بجایا جاتا ہے اور مسلمانوں کی آزان کی بانگ سے ملتا ہے شیو کے ہاتھ میں ڈمرو ہے جو ایک مخصوص مقام کی جگہ ہے برحمہ اور سرسوتی کو ستار پسند ہے سنکھ ایک خاص مقام ہے اسی طرح ستار اور ڈمرو بھی مگر بینہ گروہ کے سمجھ نہیں آ سکتا یعنی ان چیزوں میں بڑے راز اور بھید ہے کتاب ست سنگت میں ہے آسمان کو پاؤں کے تلے لاکر کام سے شبد کی دھن کو سنو جو آواز تم کو اوپر کی طرف کھینچ لے جائے وہ عالم بالا کی آواز ہے اور جو آواز ہرس اور لالچ پیدا کرے وہ ایسے بھیڑی شیطان کی آواز ہے جو دنیا کو پھاڑ کھاتا ہے ماشاءاللہ محترمہ شرط فاطمہ کہتی ہیں کہ ازل میں جو صدا میں نے سنی تھی کیف و مستی میں وہی آواز اب تک سن رہا ہوں ساز ہستی میں سوت سرمدی آواز کن دی ساؤنڈ آف سائلنس یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے اور یہ آواز ہو کی آواز ہے یہ آواز ہو کی آواز ہے انسان کے سمایت بیس ہڈج سے بیس ہجار ہڈج ہے بیس ہڈج سے نیچے اور بیس ہجار ہڈج سے اوپر کی آواز دوسرے مخلوق سن سکتے ہیں اور وہ بھی سن سکتا ہے جو اپنے وجود کے قفح سے نفس سے آزاد ہو چکا ہے سوت سرمدی کے بابت ہر شے مہوے جنبش ہے اور صوفیہ اسی آواز کو سننے کی مشک کرتے ہیں اور جو اس آواز کو سن لے اس پر الہام وارد ہونے لگتا ہے اور کائنات کے اثرار کھلتے چلے جاتے ہیں سائنس نے تحقیق کی ہے کہ آواز زندگی کے تسلسل کا راز ہے اگر آواز ختم ہو جائے زندگی ختم ہو جائے شکم مادر میں جو آزا سب سے پہلے بنتی ہے وہ کان ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آواز تخلیق کی ابتدا ہے آواز تخلیق کی ابتدا ہے سورہ نحل آیت نمبر اٹھتر اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو ہم نے اللہ کو سن کر یعنی آواز کے ذریعے جانا کیونکہ پیغام رسالت سنایا گیا دکھایا نہیں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی پاچان آواز کے ذریعے ہی دی تھی اللہ اکبر جناب مظہر قیوم سا قادر صاحب کہتے ہیں کہ سرمد ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کا کلمہ لا الہ تھا اس سے آگے وہ پڑھتے ہی نہیں تھے ان کے نزدیک دوئی کا تصور تھا ہی نہیں ان کو شہید کر دیا گیا سوت سرمدی سوفیانہ استلاع میں استعمال کرتے ہیں یعنی کیا جاتا ہے یعنی کہ باطنی آواز وحی الہام بانگ خداوندی امر کن کی آواز انحد کی آواز ان الحق کی آواز اور انی ان اللہ کی آواز مختصرا کہیں تو یہ آواز انسان کے اندر کی آواز ہے حوز کوسر کی آواز بھی یہی ہے باہر کے شور سے لا تعلق ہونے کے بعد اندر کی آواز سنائی دیتی ہے یہ آواز چشمے اور جھرنے کی آواز جیسی ہوتی ہے یہ آواز بانسری کی آواز ہے مرانہ روم رحمت اللہ علیہ بانسری کی آواز پر مکمل موضوع بیان کرتے ہیں بانسری سے مراد انسان ہے بسم یعنی بے سین میم بے سے بشارت دیکھنا سین سے سمایت سننا میم سے متقلم کلام کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز سے انسان کی شروعات ہوئی ہے صاحب اللہ ماں اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوبنا غور فکر کرنا سب سے بڑی بات ہے بڑی عبادت ہے جو اپنے من میں ڈوب جاتا ہے اس کو یہ باطن کی آواز سوتے سرمدی سنائی دیتی ہے یہ واحد سغل ہے جس میں اذکار کی ضرورت نہیں ہے یہ شغل ایک ایسا سغل ہے جس میں اذکار کی ضرورت نہیں ہے صرف تنہائی ہونی چاہیے اور اسی لئے اکثر اور زیادہ تر وہ لوگ اس شغل میں کامیاب ہوتے ہیں جو یا تو جنگلوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت امدہ طریقے سے امدہ امدہ باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اور اس پر مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں آگے بڑھتے ہوئے آئیے کچھ اور حوالہ جات کے ساتھ باتیں دیکھتے ہیں امیر افضلی کے تاقیقات کے مطابق مکتوبات قدسیہ مکتوب نمبر ایک سو ایک نوے میں شیخ عبدالقدوس احمد گنگو ہی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ دن رات سوت سرمدی میں لگے رہو اور بلکل آرام سے نابیٹھو تاکہ سلطان ذکر کے طرف دھیان قائم رہے اور بے خودی وہ مستی اور مہویت و استغراق کی حالت تاری ہو جائے ذکر دل میں گھر کر لے قلب جاری ہو جائے اور خیالات ختم ہو جائیں مردان خدا نے بہت ترسے کے بعد یہ چیز حاصل کی ہے امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دس سال کے مجاہرے کے بعد اس مقام تک پہنچے ہر بلحوص کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی زہاب اے عزیز جد جہد میں مزغول رہو اور اپنا تن من کی بازی لگا دو اپنے ہی خون کی ہولی کھیلو اور جان قربان کر دو بہت قریب ہے تم پر تمہارا خود آشکارہ ہو جائے گا یہ مکتبات قدسیہ مکتبات نمبر 191 میں شیخ عبدالقدوس گنگو رمط اللہ لے سوت سرمدی کے حوالے سے کچھ باتیں پیس فرما رہے ہیں اس کو بغور سماد فرمانا چاہیے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سغل ہے اور اس کو انہوں نے سلطان ذکر کا نام بھی دے دیا ہے اور اس سے بے خودی اور مستی استغراک تاری ہوتی ہے اور قلب جاری ہو جاتا ہے تمام خیالات ساقطت ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ اس کو انہوں نے جو ہے گھوست کیا اور ثابت کیا اور انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ بلحوص کی بات یہ نہیں ہے امام جنید بغداد رمض اللہ کو یہ چیز حاصل کرنے میں دس سال کا مجاہدہ درکار ہوا دس سال کے مجاہدے کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی اور وہ مقام حاصل ہوا کہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت آسان نہیں ہے اس کا تعلق قلب ذکر سے بھی ہے اور اس کا تعلق قلب کے جاری ہونے سے بھی ہے استغراق سے بھی ہے اور بے خودی اور مستی اور محویت کو حاصل کرنے سے ہے اور عالم استغراق میں گم ہونے کی یہ باتیں ہیں اور یہ یہ ہے کہ جنگل یا کسی تنہا مکان میں جہاں کچھ شور غل نہ ہو خاموس بیٹھ جائیں اور کان لگائیں ایک جھینگے کسی آواز آئے گی مطلب یہ ہوا جس طرح سے جھنگر بولتا ہے ہمارے ہندی میں جھنگر کہہ جاتے جھنگے کو آواز آئے گی اور اس پھر اس کا زور اور شور اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس آواز کے سوار کچھ سنائی نہیں دیتا پھر یہ دس آواز ہو جاتی ہے اور ہر ایک جدہ جدہ معلوم ہوتی ہے پھر چند مدت کے بعد نو آوازیں فنا ہو کر ایک آواز ایسی خسلحانی کے ساتھ سنائی دیتی ہے کہ آدمی مست اور مدعوس ہو جاتا ہے اس پر ترہ ترہ کے اسرار ایسے منکشف ہونے لگتے ہیں کہ عقل حیران ہے جو کرے گا سو وہی سنے گا اور دیکھے گا اہل طریقت یہ بھی فرماتے ہیں کہ سوت کے حامل سالک و غیبی واقعات کا کشف ہو جاتا ہے اور اس قالم بالا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے جب صاحب مراقبہ مشق میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو غیبی آواج سے گفتگو کی نوبت آیاتی ہے اور وہ آواج سے سوال جواب بھی کرتا اللہ اکبر مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تصنیف شریعت و طریقت میں رقم تراز ہیں کہ اسغال کا مقصود اصل یہی ہے کہ طلب کا انتشار جو بوجہ تشویر سے افکار کے ہے وہ دفع ہو کر جمعیت خاطر خیال اور خیال کی اکسوی حاصل ہو تاکہ اس کے خوگر ہونے سے توجہ تام اللہ سہل ہو جائے مزید یہ فرمایا کہ میرے نزدیک مفید اور آسان سغل انحد ہے ٹھیک ہے اس کا اچھا وقت آخر شب ہے آنکھوں کو ویسے ہی بند کر لے اور کانوں کو انگوشت شہادت سے ذرا زور سے بند کرے اس سے کان میں ایک سوت لا تقف اندو حد پیدا ہوگی اس آواز کے طرف قلب کو متوجہ رکھے اور زبان سے یا قلب سے اسم ذات اللہ کا سوت میں مزغول ہونا ذکر نہیں اس کے طرف مزغول کرنا صرف اس لئے تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ سوت محسوس ہے اور لذیذ ہے بلکہ بعض اوقات اس کے اندر نہایت دل ربا وہ دل فریب آوازیں پیدا ہوتی ہے کہ شاغل کو محب کر دیتی ہیں محسوس اور لذیذ چیزوں کے طرف متوجہ ہونے سے تباً خطرات کم ہو جاتے ہیں تو اس سے ذہن کو ایک طرف توجہ اتام کرنے کی عادت ہوتی ہے پھر سغل چھوڑا کر اس توجہ کے مقصود حقیقی کے طرف منصرف کر دیتے ہیں یہ جنبے جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ہیں جنہوں نے بہت ہی بے باقی کے ساتھ قلب ذکر کا ذکر کرتے ہوئے صوفیہ کے طریقے اور اس کے مزغلے کی اعتراف کیا ہے اور اس کو سچ بتایا ہے کہ صوفیہ کا طریقہ کس قدر صحیح ہے جبکہ آج مولانا صرف علی تھانوی کو کسی دوسرے طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں اور ان کے مسلک میں اور ان کے مذہب میں یہ سب باتیں جو ہے بہت حقیر سمجھی جاتی ہیں اللہ عالم اب اس سواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی قیفیات کے متعلق دریات کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کبھی دیگ کے جوش کے مانند ہوتی ہے کبھی شہد کے مکھیوں کسی بن بن ہٹ کے طرح کسی وقت فرشتہ آدمی کر سکل میں متصور ہو کر مجھ سے بات کرتا ہے اور بعض اوقات گھنٹی کسی آواز شنائی دیتی یہ ذکر تو پہلے بھی آ چکا ہے تمام مذہب اسی غیبی آواز کو اولیت دیتے ہیں انجیل میں درج ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی ہندو مذہب میں عوم کی آواز کو سب سے مقدس خیال کیا جاتا ہے ہندو فقرہ کہتے ہیں کہ آکاس اور دھرتی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب عوم کی باز غست ہے ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں ایک آواز مسلسل ورد کر رہی ہے اس آواز کا نام آکاش وانی یعنی آسمانی صدا رکھتے ہیں اسی طرح صوفیہ کی بھی غیبی آواز کا تذکرہ کرتے ہیں جو سوت سرمدی یعنی خدای آواز کہلاتی ہے اسی آواز سے اولیاء اللہ پر الہام ہوتا شغل انحد سلطان اذکار سے موصوم کرتے ہیں کیونکہ یہ آواز روح کی ہے اور روح عمر ربی ہے جس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے اور اس آواز سے سارا عالم معمور ہے اور یہ آواز ہر ایک کے اندر نفخت فیہ من روحی کی وجہ سے موجود ہے اور فقرہ اس آواز کو دریافت کر کے اس پر شاغل ہو جاتے ہیں یہی آواز روز علست بھی آئی تھی علست بے ربکم یہی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سنائی دی اور اسی آواز میں وحی بھی نازل ہوتی رہی ہے یہ آواز شہد کے مکھیوں کے بنانے زنجیر کے ہلنے پانی کے گرنے کے طرح ہوتی ہے اسی شغل کو صوفیہ سلطان الازکار اس لئے کہتے ہیں کہ یہی شغل سرکار دوالم غار حیرہ میں کیا کرتے تھے اور شیخ عبدالقاد جلان رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی شغل کیا ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی سے دوران گفتگو سوت سرمدی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اہل تکوین سوت سرمدی کے ذریعے بارگاہ سے منسلک ہوتے ہیں یہ کون سا سینٹر ہے جناب تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ نے کیا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے یہ کون سا علم ہے جس کے سامنے میں بول نہیں سکتا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دیگر چیز ہے اس کا نام ساری کائنات میں علم لدنی ہے اسے سوت سرمدی بھی کہتے ہیں اس کا صدر مقام مشکل کسا علیہ صلی اللہ سلام ہے مشکل کسا آنے سے پہلے بھی مشکل کسا مشکل کسا ہی تھے جس طرح سرکار دو عالم آنے سے پہلے بھی سرکار دو عالم ہی تھے نبیوں نے گرچے اب آپ کی امامت میں نماز پڑھی مگر وہ تو پہلے ہی دن سے پڑھ کے آئے تھے جس دن اللہ نے فرما دیا تھا فاش حدو وانا ما کم من الشاہ دین تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھنے والوں میں ہوں یعنی اس دن ہم نے پیغمبروں کو اکٹھا کیا کہ ہم ایسی چیز پیدا کرنے والے ہیں اور جب کبھی آپ سے ملاقات ہو تو نہایت عدب سے ملنا یعنی کہ وہ بات تو دکھا دی تھی گویا سرکار دوالم ہمارا عقیدہ ہی نہیں حقیقت بھی ہیں کہ سرکار مسکل کسا ظاہری آمد سے پہلے بھی مسکل کسا ہی تھے علم لدنی آپ سے چلتا ہے نوائ سرمدی آپ سے چلتی ہے عبادت گاہ کا فقر اور ہے میدان کا فقر اور ہے پیغمبروں کا فقر اور ہے عبادت گاہوں کا فقر اور ہے میدان کا فقر اور ہے اور پیغمبروں کا فقر اور ہے پیغمبر پورے فقیر ہوتے ہیں مگر موسی علیہ السلام اور ہیں خزر علیہ السلام اور ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پورے نبی ہیں مگر معمولی خود خود الگ علم رکھتا ہے وہ ایک اور نوائ سرمدی ہے انہی کے دربار میں اور آدمی بیٹھا ہے سرمدی ہے حوالہ گفتگو تین صفحہ نمبر ایک سو انچاس کیا آپ کو یہ آواز سنائی دیتی ہے اگر نہیں تو اپنے کان کے دونوں سراخ دونوں سبابہ انگلیوں سے خوب بن کر اور اس بات کے طرف متوجہ ہو کہ تیرے دماغ میں ایک ایسی آواز آئے گی جیسے پیدر پہ بلندی سے پانی کے گرنے کی آواز کان میں پڑتی ہے ایک لحظہ اس سے غافل مت پیٹ جب رسوخ پیدا کرے تو تھوڑی اسی دونوں انگلیوں کو نرم کر کے پھر متوجہ ہو کہ شور عالم سے وہ آواز تجھ سے غائب نہیں ہوگی اس جگہ تک رسائی حاصل کر کے تُو سرمدی تیرے لئے دیگر آوازوں پر غالب ہو تجھے اس مقام پر ایسا شوق ہوگا جو کہنے اور لکھنے میں نہیں آسکتا سبحان اللہ کبیر صاحب سے کسی نے پوچھا کون سا گرو سچا ہے کس گرو کے پاس جائیں کبیر جی نے کہا سوت یعنی آواز سے کوئی گرو بنتا ہے اور سوت سے کوئی شاگرد ہوتا ہے اس سوت کا مطلب کیا ہوا سوت سرمدی یعنی کہ بانگ خدا یا انحد ناد جو گرو صدا آسمانی سے واقف ہے اور تمہیں بتانے کے لئے راضی ہے وہی تمہارا سچا گرو ہے جو گرو انحد ناد سے واقف نہیں ہے بانگ خدا وندی سے واقف نہیں ہے سوت سرمدی سے واقف نہیں ہے وہ تمہیں کیا بتائے گا وہ سچا گرو نہیں ہے تجھے اندر کی آواز کا پتہ نہیں وہاں انحد کا ساز بجتا ہے جس سے دل شرابور ہو جاتا ہے تو نے باہر کی آوازیں سنی تو کیا ہوا جنب بیدرم شاہ وارسی اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی آپ مختلف بزرگان دین کے حوالے سے مختلف باتیں سماد فرما رہے تھے سوت سرمدی کے حوالے سے تمام محققین حضرات کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس اتنے موضوع پر مختلف تعلیمات کے حوالے سے اپنی باتیں پیش فرمائی ہیں اور ایک حد تک ہم لوگوں کو سمجھنے میں سہولت عطا ہوئی ہے کہ سوت سرمدی کیا ہے انحد ناد کیا ہے اور بانگ خداوندی کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سنیں اور کس طریقے سے اس سے فیضیابی حاصل ہو اور کس طریقے سے ہم اندر کی آواز کو سنیں باطن کی آواز کو سنیں اور اس آواز کو سنیں اس کے سننے کے بعد کسی آواز کو باز بزرگوں نے ذکر بھی کہا ہے باز بزرگوں نے ذکر کا آگاز کہا ہے باز بزرگوں نے انتہا بھی کہا ہے بہرحال اس میں راز در راز ہیں بہت سی باتیں ہیں جس کی ساری تحقیقات تو بیک وقت تو ہو نہیں سکتی ہے البتہ تمام بزرگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے اور سب نے اس بات کی دلیل بھی پیش کی ہے کہ یہ سلطان الذکر ہے خاموسی سے بڑا کوئی عبادت نہیں اور خاموس ہو کر کہ اپنے اندر کی آواز کو سننا تمام ذکر پر بھاری ہے اور اس طرح سے سننا کی باطن سے رابطہ جڑ جائے قلب سے روح سے سر سے خفی سے اخفہ سے اور انا سے تمام لطائف سے جب ہم جڑ جاتے ہیں تمام لطائف ہمارے روشن ہوتے ہیں تو وہ باطن کی آوازیں ہمیں سنائی پڑھنے لگتی ہے انحد ناد سے ہم فائضیاب ہونے لگتے ہیں یعنی کہ گویا کے کنیکشن ہمارا باطن سے جڑ جاتا ہے اور تعلق جو ہے گوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے جس کا تعلق اوپر سے نہیں ہے تو پھر وہ گروہ تو وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے بلا واسطہ ہو اور وہ روحانی چیزوں کو سمجھ سکے سن سکے مشاہدہ کر سکے دیکھ سکے اور وہاں کی خبر یہاں والے لوگوں کو دے سکے ہم لوگوں کو بھی ووت طاقت اور قوت عطا ہو وہ روحانی عظمت عطا ہو اور اس طریقے سے ہم کنیکٹڈ ہو جائیں اپنے تمام لطائف کو روشن کریں اور اپنے تمام محنتوں کو اور ذکر ازگار کو مکمل کریں تاکہ ہم اس منزل و مقصود تک پہنچ جائیں اس لیے ٹیک ہے اس لیے کلیم ہو اگر مارکہ آزمہ کوئی ابھی درخت تور سے آتی ہے بانگ لا تخف یہ آواز آج بھی سنائی پڑ رہی ہے اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اس سے فیضیاب ہوتے ہیں آخر میں چلتے چلتے دادا سرکار میں مہندی رحمت اللہ علیہ کہ حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہا ہے وہ بات ہم کہے بغیر اس موضوع کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مجلس ان کے نام سے شروع ہوتی ہے اور ان کے نام بری ختم ہوتی ہے اور انہیں کے نام کے بینر تلے یہ بات ہم جو ہے آپ تلق پہنچا رہے ہیں لہٰذا ان کا فیض و کرم اور ان کی روحانی بات بھی کرنا ضروری ہے گرچہ اس حوالے سے بہت زیادہ تحقیقات اور بہت سارے باتیں اس موضوع پر ان کی نہیں ملتی ہیں لیکن وہ ان تمام چیزوں کے قائل رہے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھتے تھے اکثر اور بیستر وہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایسی آوازیں سنائی پڑتی ہیں ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن سننے کی بہت سی باتیں وہ اکثر اور بیستر بیان کرتے تھے یہاں پر ہم کو یاد آ رہا ہے ایک دن کا واقعہ ہے وہ صبح صبح بیرے بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پینے کے دوران وہ اپنے خاص لوگوں سے کہا رہے تھے کہ کیا کہیں ہمارے کان میں بہت سی آوازیں آتی ہیں کبھی کبھی ایسی آواز آتی ہے جس کو لگتا ہے کہ بس سنتے ہی رہیں جب کان میں میری آوازیں آتی ہیں تو ایسی میٹھی آوازیں آتی ہیں یہ مت کیجئے پتہ نہیں یہ الہام تھا وہی تو نہیں کہا سکتے ہیں لیکن آولیاء پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ الہامی ہوتی ہیں پتہ نہیں یہ الہام تھا کہ سوت سرمدی تھا کہ انحد ناد تھا یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں لیکن ان کی باتیں یہ جنگور کی آواز اور سنسنہ وہ کبھی نہیں کرتے تھے ہلوتہ ہم نے ان کو یہ بات ضرور کہتے سنا ہے کہ ایک ایسی آواز ہم کو سنائی پڑتی ہے جو اتنی میٹھی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس سنتے رہیں وہ بولتا رہے اور میں سنتا رہوں اور اس میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز کے سننے میں لذت نہیں ہے امید ہے یہ بات آپ کے ذہن و دل میں پہنچ گئی ہوگی اور یہ بات بھی واضح طور سے کلیر ہوگئی ہوگی کہ انحد ناد اور سوتے سرمدی تو اپنے جگہ پر ہے مختلف صوفیہ کے مختلف فقرہ کے مختلف مدارج ہیں ہم کسی ایک مدارج پر پہنچے ہوئے بزرگ کی تلنا یا کمپیارنگ کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے البتہ جن بزرگوں کی پہنچ جہاں تک ہے ان کے ساتھ معاملے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں اللہ عالم اب سواب آپ کس درجے پر ہے میں کس درجے پر ہوں میرا پیر کس درجے پر یہ تو بہت ہی راز کی بات ہوتی ہے لہذا ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور بڑے سے بڑے مدارج کی باتیں سمجھتے ہوئے اور اس کی کوشش اور اس کی شوق کو پیدا کرتے ہوئے آئیے اس موضوع کو آج ہم بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا کیجئے کہ ہمیں ان تمام بزرگوں کے صدقے تفہل وسیلے میں بلخصوص دادا میم ہندی سرکار شاہ عوضل رحمت اللہ کے خاص صدقے تفہل وسیلے میں ہمیں وہ سرلی اور میٹھی آوازیں سننے کی توفیق آتا ہو جو ان کو آتا ہوئی تھی اور ہمیں وہ دیدار نصیب ہو جو ان کو آتا ہوا تھا آمین سمم آمین وما علینا اللہ بلاغ وآخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین برحمت کا یار مر رحمین حق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی